منت مراد ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ منت مراد کی ماں کو کہتی ہے کہ میرے خیال سے فضیلہ تاپیگو کسی سائیکیٹس کو چیک کروانا چاہیے جس پر مراد کی ماں رونے لگ جاتی ہے اور مراد کو کہتی ہے کہ دیکھ تیری بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی پاگل ہے اور اسے پاگل خانی جمع کروانا چاہیے تو مراد منت کو انچی واض میں کہتا ہے کہ تم اوپر جاؤ تو منت اسے کہتی ہے کہ مجھ پر گصہ نکالنے کے کیا مطلب ہے میں نے تو جو بھی کہا ہے بالکل سچ کہا ہے دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ندرت اور شوکر چال چلتے ہیں اور جانبوش کے لڑنے کا ڈراما کرتے ہیں جس پر مراد کے ماں اسے کہتی ہے کہ یہ گھر تم دونوں کا اپنا ہے تم دونوں یہاں رہ سکتے ہو تو شوکر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بپو کہ اب ہم بھی دونوں یہاں ہی رہیں گے نکی مراد کو کہتی ہے کہ یہ دونوں جانبوش کے رہے ہیں کیونکہ اترت باجی بھی یہاں آ گئی ہیں ندرت آپی اور شوکر بھائی کو یہ بات گوارہ نہیں کر رہی تھی اس لئے یہ جانبوش کے یہاں آئے ہیں اب آپ مزید دیکھیں گے کہ مراد مراد کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے جس پر اس کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ شادی کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جلد بازی اس میں بندہ شادی تو کر لیتا ہے پھر دو دن کے بعد ہی پر چل جاتا ہے کہ دونے اکٹھے ہی نہیں رہ سکتے بہتری اسی میں ہے کہ ایسے رشتے کو زبردستی چلانے کے بجائے جلد سے جلد ختم کر دینا چاہیے یہ بات سنکر مراد فوراں وہاں سے اٹھ کر گھر چلا جاتا ہے مانت کی بھائی اسے ہوا دیتی ہے اور اسے بلاتی ہے لیکن وہ نہیں آتا مانت کا بھائی اور بھائی بڑے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ بات کرنے کے کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب کوئی نہیں کرنا چاہیے تھا